بات کریں گے شنکرہ چارے کی جی ہاں شنکرہ چارے ہیں سائی پر ویوادت بیان دے کر پورے دیش میں ایک الگ طرح کا دھرم یدھ چھیڑ دیا ہے شریڈی سے لے کر بنا رس تک شنکرہ چارے کے خلاف پردرشن ہو رہے ہیں ان کے پتلے بھونکے جا رہے ہیں نہ صرف ویرود ہو رہا ہے بلکہ شریڈی میں ایک بھکت نے شنکرہ چارے کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا ہے شنکرہ چارے پر مچے بوال کی ہر تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ انڈیا نیوز سے شنکرہ چارے نے خاص بات چیت میں کیا کہا اور کیسے ان کے بیان کو لے کر سنت سماج بٹ گیا ہے لیکن اس سے پہلے دھرم پر اٹھے بوانڈر کی تصویریں دیکھ لیجئے ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا بھگوان تھا یا ہمارا گروہ ہو سکتا ہے سنکرہ چارے کے سائیں پر دیئے گئے بیوادت بیان پر پورے دیش میں ایک طرح کا دھرمیوت شروع ہو گیا ہے سائیں کو ماننے والے اور شنکرہ چارے کے بیان سے اتفاق رکھنے والوں کے بیچ میں بیچارک تلوارے کھچ گئی تھے سائیں کو ماننے والے اور شنکرہ چارے کے بیان سے اتفاق رکھنے والوں کے بیچ میں بیچارک تلوارے کھچ گئی تھے ان کے بیاند اتین اندنی ہے ان کے بیانے والے کچھ کہا ہی نہیں جاتے ایک شنط ہوتے ایک شنط ہے کہ اگر بارے میں گروہ کر رہے ہیں گلت تو خود کو اپنے آپ کو سمجھے کو کیا کر رہے ہیں روپانند سرسرتی جی نے جو بھی کہا ہوگا وہ سانسٹر شمد کہا ہوگا پران شمد کہا ہوگا بیت شمد کہا آنسی گروہ سے بکریت ہو گئے ہیں وہ ان کی دکنداری پند ہو گئی ہے اس کو اپنے اپنے اوچھا کرنے کے لیے اس طریقے کے سان بابا کے بارے میں وہ بیان دے رہے ہیں کچھ یہ ہمارے سانکرہ چاری جی نے جو کہا ہے کہ جدی پرتیک ہوتے تو سب کی آستہ ایک ساتھ وہاں دکھائی دیتی پرانتو ایسا نہیں ہے 20 سے 24 گھنٹے میں سانکرہ چاری کے بیان نے پورے دیش میں ہاہاکار مچا دیا سب سے پہلے آپ کو شرڈی لیے چلتے ہیں یہ دیکھئے شرڈی میں سانکرہ چاری کے سان پر دیئے گئے بیواجد بیان کے بعد شرڈی میں سانی کے بھکتوں نے ویرود سورو شرڈی کی سڑکوں پر گھنٹا بجاؤ ریلی نکالی اور نارے باجی کی اس گھنٹا بجاؤ ریلی میں بھکتوں نے سانی کی بڑی سی تصویر کو ایک طرف ہندو بھکت نے سنبھال رکھا تھا تو دوسری طرف مسلم بھکت نے اس ریلی کے پیچھے ان بھکتوں کی منشا یہی تھی کہ سانی کے تمام بھکت شنکرہ چاری کے بیان کو لے کر جاگ جائیں اور سرڈی کا سانی بابا ٹرسٹ اس پورے معاملے میں دکھل دیں مجھے بھی یہ کہنا ہے کہ شنکرہ چارے جہاں بھار نکلتے تو لوگ آپ کے پیر کیوں پڑتے لوگ آپ جب چلتے تو آپ سیاہ سن پر کیوں بیٹھتے تو آپ بھی انسان ہیں آپ بھی بھگوان نہیں ہے آپ بھی چمت کرنے ہی کرتے لوگوں کو پتائیے میں بھی آپ انسان ہوں میرے ہاتھ کے اوپر جلوس مت نکالیے میرے لیے سیاہ سن مت بیٹائیے میرے لیے پیر مت پڑیے یہ بھی آپ جائر کیے آپ ابھی بولتے ہیں شنکرہ چارے جی اپنی جگہ پہ مہان رہیں گے لیکن انہوں نے کسی کو اپدیش کرنا یہ تو مجھ جیسے کو تو مرابر نہیں لگ رہا ہے کیونکہ کیسا ہے کہ ان کو شنکرہ چارے جس نے بھی کسی بھی پیٹ نے بنایا ہے تو اس پیٹ کے حساب سے وہ ان کا یہ رکھے نہ تو کسی کو یہ کہہ کہ سائی بابا سے بکتی نہیں کرنی ہے یا کچھ یہ نہیں کرنا ہے میں خود سائی بابا کا بکت ہوں اور بکتی کرتے رہوں گا شنکرہ جاہجت کچھ بھی کہے آپس میں جو جھگڑا کرانے کا جو یہ رہتا ہے یہ لوگ کرتے ہیں باقی عام پبلک کوئی نہیں سب لوگ بھگوان کو جو تو آپ اپنے بھگوان کو مانتے ہیں اور یہی لوگ ہیں نا یو آپس میں یہ جو اپنا جاتی میں اس میں یہ لوگ جھگڑا کرانے کا ہے وہیں وارانسی میں شنکرہ چارے کا جوردست ویروض ہو رہا ہے سائی کو ماننے والوں نے شنکرہ چارے کی بوادیت بیان کھل تھے ان کا پتلا پھوکا ہر جگہ آپ پائیں گے کہ سنتوں کے پوجہ ہوتی گئی گری پرنگی آپ کو گروہوں کے پوجہ ہوتی گئی ہے تو سائی بابا تو ایک بہت بڑے سنت جی ان کی پوجہ ہوتی ہے تو کہیں کوئی غلط نہیں یہ اپنی جگہ درائے ہو سکتی ہے یہ ساماجی گرائے نہیں ہے اور میں ذرائے کا گرائے کی بردھ ہوں اور بلکل سائی بابا کو بھوان کا ترجہ ملنا چیئے بھوان ہے شنکرہ چارے کے ویروض میں چنڈگر میں بھی بوال ہوا سائی کے بھکتوں نے اس ایکٹر 29 کے مندر کے سامنے جمک نارباجی کی اور پتلا فکا اس ویروض پردرشن میں کنروں نے بھی حصہ لیا اور مانگ کی کہ شنکرہ چارے سرڈی جائیں اور سائی سے معافی مانگیں یہ شنکرہ چارے جنہیں سرڈی کی سائی بابا کو اتنا سب کچھ بولا یہ بھگوان نہیں ہے انہوں نے بولا میں بھگوان نہیں ہوں سب کا مالک ایک ہے انہوں نے یہ نہیں بولا کہ یہ میرے پاس آؤ گردو آرہا چھوڑو انہوں نے بولا ہر ایک مندر مجید میں جا سکتے ہیں شنکرہ چارے کا جو بیان آیا ہے یہ ان کا بیان راج نیتی سے پریرد ہے پوشٹ پہنچ کے اوپر تو ایسے چھوٹ چھوٹی باتیں بھی کرنی چاہیے تھی کیونکہ آج تک ہمارے ہندو دھرم میں ہماری کنٹری میں کسی نے کسی سادو نے سادو کی برائی نہیں کی ہے کسی دیوتا نے دیوتا کو کریڈیسائز نہیں کیا تو یہ کون ہوتے ہیں کریڈیسائز کرنے والے بابا کو اور یہ جس شاہد کل ان سے بڑے بن جائیں تو ان کو سب پورے بھارت ورس کے جتنے بھی بھگوان ان کو کٹریز اور ان کو کسٹیجم میں بانٹ کر کے وہ نیا اجنڈا تیار کر دیں وہ ان کی دماغ کی اطپتی ہے ہمارے دماغ کی اطپتی یہ ہے کہ میں نے جب سے جنم لیا ہے اور آج تک میرا کھال ہے میں سیڈی یہاں سے پندر ایسے سے دو ہزار کلومیٹر ہے میں مہینے میں تین تین اور چار چار بار دی جائیں سنکرہ چاریہ جی آدھرنی ہے اس کے بابزود اگر ایسے ویوادت بیان دیتے ہیں تو یہ ان کا وقتیت مسئلہ تو ہو سکتا ہے لیکن ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جو آستہ ہے اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا حق ہندوستان میں کسی کو بھی نہیں ہے بنارس سے سنتوس اوجہ سرڈی سے سنیل اور چنڈگر سے ویپن پرمار کے ساتھ بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز بیان ویوادت تھا یہ زیادہ طور لوگ مان رہے ہیں لیکن شنکرہ چارے آڑے ہوئے ہیں اپنے بیان سے شنکرہ چارے نے دھرم ید کی جس آگ کو ہوا دی ہے اس سے وہ بجھنے نہیں دینا چاہتے وہ ابھی بھی اپنے بیان پر قائم ہے نہ صرف قائم ہے بلکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ویچاروں کی لڑائی ہے اور جسے لڑنا ہے وہ ترک سے لڑے دیشبر میں ویروہ دونے کے باوجود شنکرہ چارے اپنے بیان پر اڑے ہوئے ہیں شنکرہ چارے کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی کو دھمکی نہیں دی ہے وہ صدحانت کی بات کہہ رہے ہیں اسلام نے کہی ہے وہ کسی کو دھمکی نہیں دی ہے کسی کا بیچیت برود